موسیقی خلافت کے اندر کس طریقے سے ایکسپینشن ہوئی آپ کو یہ بڑا مشکل لگے گا لیکن آپ نے اس کو بڑے گوھر سے سمجھنا ہے آپ کو یہ بات یاد ہوگی کہ ہم نے ایلکزنڈریا کے اندر ایلکزنڈریا کے اندر ہم نے حضرت عمر کے دور کے اندر ایلکزنڈریا کو کیپچر کر لیا ایلکزنڈریا کے اندر پاپیلیشن بہت زیادہ تھی تو انہوں نے مسلمانوں سے وعدہ تو کراوا تھا لیکن وہ سارے کے سارے ہپوکریٹس تھے اور وہ کس سے لائل تھے بائزنٹائنز تو جیسے ہی حضرت عمر کی ڈیتھ ہوتی ہے اور عمر بن آس کو وہاں سے ہٹایا جاتا ہے اور حضرت عبداللہ ابت ساتھ کو لائیا جاتا ہے تو بائزنٹائنز کیا کرتے ہیں سارے کے سارے بائزنٹائنز ایلکزنڈریا کے اندر جاتے ہیں وہ کیپچر واپسی کرنا چاہ رہے تھے جو جو چیزیں انہوں نے حضرت عمر کے دور میں خوئی وہ واپسی ان چیزوں کو کیپچر کرنا چاہ رہے تھے تو مسلمانوں کی ایک ڈیلیگیشن آتی ہے اور وہ حضرت عثمان سے ریکویسٹ کرتی اور ان کو ایک سجیشن دیتی ہے کہ آپ عبداللہ ابت ساتھ کو ہٹا دیں اور عبداللہ ابت ساتھ کو ہٹانے کے بعد عمر بن آس کو واپسی اپوائنٹ کر دیں کس کو اپوائنٹ کر دیں عمر بن آس کو واپسی اپوائنٹ کر دیں کیونکہ وہاں پر مسئلہ ہو رہا ہے وہاں کے لوگ بائزنٹائنز وہاں پر اٹیک کر رہے ہیں تو جب حضرت عثمان کو یہ بات آتی ہے تو حضرت عثمان عمر بن آس کو ایجپٹ کے اندر ہائر کر لیتے ہیں اپوائنٹ کر لیتے ہیں تو آپ یہ بتاؤ گے کہ شروع کے اندر کہ ایلیکس انڈریا کے اندر پوپیلیشن بہت زیادہ تھی وہ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں وہ بائزنٹائنز سے لوئل تھے حضرت عمر کی جیسی دیت ہوتی ہے اور عمر بن آس جیسی وہاں سے ریموف ہوتے ہیں تو بائزنٹائنز ایلیکس انڈریا کے اندر جمع ہوتے ہیں مسلمانوں کی ڈیلیگیشن آتی ہے فروم ایجپٹ کے سر حضرت عثمان یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ بھائی عمر بن آس ایک قابل رولر ہے ان کا واپسی وہاں پر لگا ہے تو وہ واپسی ان کو کیا کر دیتے ہیں ایجپٹ کے اندر لگا دیتے ہیں آپ یہ بتاؤ گے 644 AD کے اندر حضرت عمر بن آس رومنز کے اندر ایک جگہ پر ملتے ہیں ناکیس کے اندر کہاں پر ملتے ہیں ناکیس کے اندر اس کو ناکیس بھی کہتے ہیں اور ناکیس بھی کہتے ہیں تو اس کی پرونانسیشن ڈیفرنٹ ہے اس کو بیٹل آف ناکیس بھی کہتے ہیں یہ ایک جگہ کا نام آپ ہی بتاؤ گے ادھر مسلمان ملتے ہیں رومنز سے حضرت عمر بن آس مسلمانوں کو لیڈ کر رہے ہیں اور بائزنٹائنز آتے ہیں اور ہم ان کو ڈیفیٹ کر دیتے ہیں مسلمز ڈیفیٹڈ بائزنٹائنز ہم نے ان کو ہرا دی اب جب ہم نے ہرا دیا تو مسلمان جو ہے وہ بائزنٹائنز کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں اور الیکسندریا کو کیا کرتے ہیں الیکسندریا کو بھی واپسی کیپچر کر لیتے ہیں ابھی کیا بات ہے حضرت الیکسندریا والے لوگ ہم سے الگ ہو رہے تھے لیکن ابھی ہم نے ان کو کیا کر لیا ناکیس کے اندر ہرا کر ہم نے الیکسندریا کو بھی کیا کر لیا کیپچر کر لیا پھر آپ یہ بتاؤ گے کہ حضرت عمر بن آس ایک جگہ پر جاتے ہیں فستاد کہاں پر جاتے ہیں فستاد اب جب وہ فستاد پہنچتے ہیں تو ان کو واپسی ہٹا دیا جاتا ہے کیونکہ مسئلہ حل ہو گئے اب جب مسئلہ حل ہو گئے تو ان کو ہٹا دیا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن سعید حضرت عبداللہ بن سعید کو واپسی لے آیا گیا حضرت عبداللہ بن سعید ویسٹ کی طرف جاتے ہیں اور ان کو کافی زیادہ ادھر سے بوٹی ملتی ہے وہ نورت آف ایفریقہ کے اندر کیمپین سٹارٹ کر رہے ہیں سرکر نورت آف ایفریقہ کے اندر کیمپین کیوں سٹارٹ کرتے ہیں اس لئے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ یہ بتاؤ گے کہ نورت ایفریقہ والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایجپٹ سے الگ ہو جاتے ہیں انڈر کنگ گروگری اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اب ان کے ساتھ نہیں رہیں گے وہ الگ ہو جاتے ہیں اب ہم نے ایجپٹ کی طرف ہم کنٹرول لارے ہیں تو نورٹ ایفریقالے لوگ الگ ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن سعید نے حضرت عمر کو ایک لیٹر لے گا اور اس کے اندر کہا کہ بھائی لوگ وہ ہو رہے ہیں الگ ہو رہے ہیں تو لوگ الگ ہو رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ان کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا تو ہمیں رینفورسمنٹ چاہیے ہمیں زیادہ فورسس چاہیے تو حضرت عبداللہ کے بعد دس ہزار لوگ رینفورسمنٹ لے کر پہنچ جاتے ہیں اور آپ یہ بتاؤ گے کہ مسلمانوں کی فورسس ایک جگہ پر جمع ہوتی ہیں برکہ کے اندر کہاں پر جمع ہوتی ہیں برکہ کے اندر برکہ کے اندر جمع ہونے کے بعد وہ لوگ مارچ کرتے ہیں ٹورس ٹریپولی اور ٹریپولی جو ہے وہ آپ کے باز کان کا کیپٹل ہے لیبیا کا کیپٹل ہے تو ہم وہاں پر جمع ہو گئے ٹریپولی کو کیپچر کرنے کی سیج لگا کر ہم نے وہاں پہ کیا لگا دیا سیج ٹریپولی سے ہم لوگ کہاں پہ جا رہے ہیں سبیتولہ جا رہے ہیں اور سبیتولہ کے اندر تیس ہزار مسلمان پہنچے کتنے مسلمان پہنچے تیس ہزار مسلمان پہنچے تو آپ کہانی کے اندر کیا کہانی کے اندر ٹویسٹ آئے آپ ہی بتاؤ گے حضرت عمر جیسے ہی فستاد جاتے ہیں تو ہی واس ان کو ہٹا دیا گیا حضرت عبداللہ بن ساتھ کو گورنر بناتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن ساتھ ویسٹ کی طرف جاتے ہیں وہ نورت آف ایفریقہ کی سائٹ پہ کیمپینز چلا رہے ہوتے ہیں کیوں چلا رہے ہوتے ہیں کیونکہ نورت آف ایفریقہ والی لوگ ایجپٹ سے الگ ہو گئے حضرت عبداللہ لی انفورسمنٹ مانگتے ہیں حضرت کس سے حضرت عسوان سے کہ آپ لوگ بھیجیں میری مدد کے لئے تو دس ہزار لوگ کیا ہوتا ہے ان کی مدد کرنے کے لئے پہنچتے ہیں اور آپ یہ بتاؤ گے کہ مسلمانوں کی فورسز پہلے برکہ کے اندر ہوتی ہیں وہ وہاں پسے ٹریپولی پر سیجھ لگاتی ہیں ٹریپولی کو کیپچر کر لیا اب ٹریپولی کے باہر ٹریپولی سے وہ کہا جاتا ہے سبیتولہ جا رہا ہے سبیتولہ جو ہے کیپٹل آف گروگری ہے اور وہاں پہ تیس ہزار مسلمان پہنچیں گا اور آپ یہ بتاؤ گے کہ تیس ہزار جب مسلمان پہنچتے ہیں تو سبیتولہ کے باہر ہماری بار ہوگی اور جب سبیتولہ کے باہر بار ہوگی تو رومنس ہمارے سے زیادہ ہوں گے کچھ ریپورٹس میں لگا ہے ساٹھ ہزار کچھ ریپورٹس میں لگا ہے ایک لائچ بیس ہزار وہ جب ہم سے زیادہ ہوں گے پھر بھی مسلمان کیا کریں گے ان سے جیت جائیں گے کیونکہ ہم ان کے کیمپ پہ کیا کر دیں گے اٹیک کر دیں تو آپ کیا بتاؤ گے کہ ہمارے پاس بار آوٹسائیڈ سبیتولہ ہوگی راغنی کے اندر فورسز ان کی ڈبل تھی ہم لوگ مسلمان ان کے کیمپ پر اٹیک کریں گے تو ہمارے پاس یہ تھی ایکسپینشن ان ایجپ ایکسپینشن ان ایجپ کے اندر آپ کیا ہدا ہوگئے الیکس انڈریا کے اندر بہت زیادہ پوپیلیشن تھی وہ لوگ ہمارے ساتھ انہوں نے وادے تو کرے تھے جیسے ہی حضرت عمر اور عمر بیناس کو ہٹایا جاتا ہے حضرت عمر کی دیت ہو گئی عمر بیناس کو ہٹا دیا گیا تو بائزنٹائنز کیا کرتے ہیں الیکس انڈریا کے اندر جمع ہو جاتے ہیں مسلمانوں کی ایک ڈیلیگیشن آتی ہے اور وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ عمر بیناس کو واپسی لگا دیا حضرت عثمان عمر بیناس کو واپسی لگا دیتے ہیں ایجپٹ کے اندر اور آپ بتاؤ گے حضرت عمر بن آس جو ہیں بیٹل آف ناکیس کے اندر لومن سے ملتے ہیں اور ان کو کیا کر دیتے ہیں بائزنٹائنز کو ہرا دوتے ہیں جیسے وہ بائزنٹائنز کو ہرا دے تو آپ بتاؤ گے مسلمانوں نے بائزنٹائنز کو فالو کرتے ہیں ایلیکس انڈریا کے اندر جاتا ہے اور اس کو کیا کرنے تھے کیا میرا آپ یہ بتاؤ گے کہ ہمارے پاس حضرت عمر بیناس فستاد کی طرف آتے ہیں اور جب وہ فستاد کی طرف آتے ہیں تو ان کو واپسی ہٹا دیا جاتا اور ان کی طرف عبداللہ بن ساعت کو واپسی لے آئے حضرت عبداللہ بن ساعت کو جب لائے گیا تو حضرت عبداللہ بن ساعت نے ویسٹ کی طرف اپنی بائٹل سٹارٹ کری انہوں نے کیمپینز کری ان کو کافی زیادہ وہاں سے پوٹی ملی آپ بتاؤ گے نورت آف ایفریکا کی طرف اس لے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ نورت آف ایفریکا کے لوگ ایجٹ سے الگ ہو گئے انڈر کینگ گروگری حضرت عبداللہ جو ہے وہ رینفورسمنٹ مانگتے ہیں کہ بھائی مجھے مدد چاہیے یہ لوگ برکا کے اندر لڑتے ہیں اور برکا کے بعد یہ لوگ پریپولی کی طرف مارچ کرتا اور سیچ لگا دیتے ہیں پریپولی کیپچر کرنے کے بعد ابھی عدا ہوگے تیس ہزار مسلمان سیبتاللہ کی طرف جاتے ہیں اور سیبتاللہ کے باہر وہ لوگ رومن سے ایک بائٹل لڑتے ہیں جس کے اندر وہ لوگ جیت جاتے ہیں کیوں جیت جاتے ہیں کیونکہ ہم ان کے کیمپ پر اٹیک کر دیں گے حالانکہ ان کی فورسز ہم سے زیادہ دیں ڈبل تیں پھر بھی ہم لوگ ان سے جیت جاتے ہیں کیونکہ ہم ان کی بیس پر اٹیک کر دیں گے اور وہ اٹیک کر دیں گے اور وہ اٹیک کر دیں گے سو اس کی ایکسپینشن ان ایجپٹ کے ایجپٹ کی سائٹ پر انہیں کیسے ایکسپینڈ کرا اب ناو ایکسپینشن تو سیریا ارمینیا ازربائیجان اور خورسان آپ یہ بتاؤگے بائزنٹائنس ایلکس انڈیا کہ اوپر تو اٹیک کر رہے لیکن سیمیلٹینیس لی انہوں نے سیریا پر بھی اٹیک کر رہا بیکاوز 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 ان کو بہت زیادہ غصہ آ رہتے کہ ہم لوگ ہار گئے یہ ہو گئے یہ ہو گئے آپ یہ بتاؤگے حضرت معاویہ جو تھے وہ سیریا کے گورنر تھے پہلے سے تو آپ یہ بتاؤگے کہ انہوں نے مدد مانگی ان کی فورسز جو تھی وہاں بھی بتاؤگے سیور صرف دس ہزار لوگ تھے کتنے لوگ تھے سیور صرف دس ہزار لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ری انفرسمنٹ بھیجیں تو بائزنٹائنز جو تھے وہ ایلکس انڈیا کے اندر بھی اٹیک ایلکس انڈیا کے اٹیک کے ساتھ سیمیلٹینیس لی سیریا پہ بھی اٹیک کر رہے حضرت معاویہ سیریا کے گورنر تھے ان کی فورسز صرف دس ہزار دیں تو انہوں نے ری انفرسمنٹ بھاگیا آپ بتاؤگے مسلم سنڈر حبیب بن مسلمہ وہ آئے انہوں نے ایک بیٹل لڑی and they killed the بائزنٹائن کمانڈر انہوں نے بائزنٹائن کمانڈر وہ مار دیا تو یہ مسلمان بیٹل جیت گئے پھر ریولٹ ایک چل رہا تھا ارمینیا کے دروہ کے لوگ کیا کر رہے تھے ہم پرکیلیف کے خلاف کیا چل رہے ہیں ریولٹ چلا رہے ہیں تو حضرت حبیب کو وہاں پہ بھی بیجا گیا اور بولا گیا کہ ارمینیا کو آپ کچھ کریں تو he occupied تفلیس and then he marched towards ارمینیا and he conquered ارمینیا پہلے انہوں نے کس کو سیریہ کے اندر کرا سیریہ کے اندر آپ بھی ہدا ہوگے کہ سیریہ کے اندر کیا ہوا کہ ان کی بیٹل بھی ہوا ہم نے ان کو ہرا دیا اس کے انہوں نے بھی ہدا ہوگے ارمینیا کے اندر ریولٹ چلنا تھا انہوں نے تفلیس کو capture کر رہا اور ارمینیا کو بھی conquer کر لیا پھر آپ بتاؤ گے ازربائیجان کے اندر ریولٹ چلنا تھا سر ازربائیجان کے اندر کیوں ریولٹ چلنا تھا کیونکہ ازربائیجان کا گورنر ہٹا دیا تھا اور ازربائیجان کے گورنر کی جگہ وہ کس کے اندر آ گیا تھا اندر کفاس گورنر ولید بن اقبا کے اندر آ گیا تھا کس کے اندر آ گیا تھا کفا کے اندر تو وہاں کے لوگوں کو قصہ تھا that's why they started revolting حضرت عثمان نے ولید بن اقبا کو بھیجا جو کہ گورنر آف کفا تھا اور ان کو کہا کہ ازربائیجان کو conquer کر رہا اور ازربائیجان کے دعی جو لوگ protest کر رہے ہیں ان کو روک پھر آپ یہ بتاؤ گے کہ اب پرزیان expansion start ہوگی پرزیان expansion یہ ہم نے رومنز کے خلاف اوپر جتنی بھی گری وہ رومنز کے خلاف دی اب پرزیان کے خلاف آپ یہ بتاؤ گے کہ پرزیان ایمپیریہ جو تھا یزگرد اس نے یاگرہ ریولٹ کرا اب یزگرد مر گیا اب ہمیں یہ تھا کہ بھائی ہم آپ کو بدلہ لینا چاہے تھے تو حضرت عثمان wanted to conquert the unconquered land جو لینڈ ہم نے conquert نہیں کرے وہ اب ہمیں وہ کرنے تھے capture کرنے تو آپ یہ بتاؤ گے کہ ہم نے کیسے capture کرے تو آپ بتاؤ گے ہم نے آرمی بتائی under حضرت عبداللہ بنا میں اور انہوں نے capture کر رہا سب سے پہلے فارس پھر سیستان پھر خوراسان پھر خوارزین پھر بل اور پھر کیرمان یہ باری 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 ہم نے areas کیا کر لیے capture کر لیے تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے پرزیان کے بارے میں کہ پرزیان کے خلاف ہم نے کیا کر رہا کہ پرزیان ایمپیریہ تھا he revolted against حضرت عثمان but he was defeated then treaty was signed but when he has great died so حضرت عثمان decided to capture those lands which were unconquered so he sent the army under حضرت عبداللہ بن عابر and he then started capturing lands such as فارس سیستان خوراسان خوارزین بلک اور کیرمان now حضرت عبداللہ جو ہے وہ مدینہ کے اندر یہ سارے areas capture کر کے مدینہ پہنچتے ہیں اور بہت ساری بوٹی لے کر پہنچتے ہیں اور 40,000 captives لے کر پہنچتے ہیں now then he further marched towards ایراد کابل اور گزرا کابل گابر افغانستان مطلب یہ اتنا capture ہو گیا تھا کہ کچھ resources کہتے ہیں کہ پاکستان تک پہنچ گیا تھا کچھ resources کہتے ہیں انڈیا مطلب اس دمانے وہ تو انڈیا ہی کہلاتا سب continent تو ہمارے پاس اتنی زیادہ expansion ہوئی تو یہ اپنے positions کے خلاف expansion تھے اب ہمارے پاس سیریا naval combat navy والا یہ سیریا والوں کے خلاف صحیح ہے اب سیریا والوں کے خلاف انہوں نے permission مانگی تھی حضرت عمر سے کہ مجھے جو ہے وہ naval warfare force کرنی ہے مجھے navy کے اس سے لنڈنی ہے بیٹھے تو حضرت عمر rejected after consultation حضرت عمر rejected جیسے حضرت عمر نے ریجیک کر اور عمر بن آس کے ساتھ ریجیک ریجیک کر حضرت عثمان نے اپنے دور کے اندر کیا علاو کر دیا کہ navy introduce ہوگی تو navy introduce ہوگی اور آپ یہ بتاؤ گے اور ہم نے یہ administration میں پڑھا تھا کہ حضرت محاویہ نے navy بنائی under عبداللہ بن قائس اور دوسرے بندے تھے عبداللہ بن سیرہ یا عبداللہ بن سارہ دونوں اس کی pronunciation تو آپ کیا کر سکتے کچھ بھی نہیں سکتے تو آپ یہ بتاؤ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس ہم نے navy بن قائس اور عبداللہ بن سارہ اب مسلمان جو ہے وہ کیا کریں گے جگہ invade کریں سپرس اب ہم ایسے سائپرس بھی کہتے تو یہ ہم نے کیا کری invade کری اب ہم نے جب invade کر تو آپ باتاؤ گے جب ہمارا پہلا ہماری صرف کتی ہیں 200 پھر بھی آف اور وہ آف 3 سال بعد وہ attack ہوتا ہے تو that's why this was known as battle of must must یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ships ہوتی ہیں ships structure ہوتا ہوتا سکو mast کہتے ہیں تو اتنی ٹککر ہو رہی تھی بیٹل of must ہے آپ سوچو 500 اور آپ ہوتا ہوگے اس سے مسلمانوں کا confidence کافی زیادہ پڑ گئے اب یہ سوال کیسے آیا تھا اور کس طریقے سے آیا تھا تو پیٹا یہ 2016 میں آ چکا ہے اور 2016 میں آ چکا ہے تو اس کا مطلب آپ کو یہ سوال آنا چاہیے تو ہمارے پاس سوال کیا آئے گا write in detail about آسماان was somewhat different he delegated so much military authority to his trusted commanders Abdullah bin Amir Muawiyah bin Abu Sufyan and Abdullah bin Saad consequently the expansion reached until Sin Pakistan which was not touched during the Caliphate of Azad Umar in the initial six years of his rule the Islamic Empire expanded greatly all territories from the root of Byzantine and Persian empires became a part of Islamic empire between his first five years they expanded more taking benefit of the death of Azad Umar and the disposal of Amar bin Aas from the governorship of Egypt the Byzantine seized Alexandria and Alexandria seized Alexandria on the suggestion of Egyptian delegation Hazard Usman sent Amar bin Aas to defend Egypt and made him governor and commander chief of Egypt people have said that this he defeated the Byzantine forces in battle of Caracas between Fustad and Alexandria this place was in Alexandria which fell when a cop opened the gates of city one night and returned for general pardon Hazard Amar then Amar bin asked then ordered to demolish the walls of city to avoid any future invasion by the enemies Amar was again dismissed from his post due to his loose financial administration and the charge was given to Abdulah bin Saad Abdulah bin Saad now governor after the defeat of Byzantines in Egypt North Africa declared independence from the borders of Egypt to Morocco under its King Gregory they different from Egypt from the bin Saad sent trading parties to the west they earned the reached booty Hazard Usmar gave him permission and sent a force of 10,000 soldiers as reinforcements for in hands then tell us where we went to in which Groggri forces was twice in strength of Muslim forces after a few days Muslims doing a secret way to the camp of Groggri killed and prevailed over his army people of North Africa stood for peace and they agreed to pay Jizriah when the fixed amount of tribute was paid the army due to burqa this victory brought North Africa for the Muslims by the end of 647 18 Byzantine wanted to recapture the territories they had lost during Hazard Umar Caliphate so along with Alexandria they planned to attack Syria simultaneously on the request of governor of Syria Hazard Mahb who had the army of only 10,000 men the caliph sent forces from Kufa as a reinforcement Muslim led by Habib bin Maslama started fighting in which Habib successfully reached the Byzantine commander camp and killed him thus Muslims received an outstanding victory after this victory Habib penetrated into Armenia to suppress the revolt and occupied Tiflis then he marched through the Black Sea and the whole of Armenia was reconcreded during the caliphate of Hazard Umar Azerbaijan was captured later some revolts were waged there which were suppressed within his caliphate during Hazard Uswan caliphate for military purposes Azerbaijan was included in the command of Kufa therefore the caliph would do governor from Azerbaijan and the entire charge went to Walid bin Ukba who was the governor general of Kufa with this change people of Azerbaijan once again cloaked in the first year the Persian Empire was defeated by Hazard Usman army ordered to move forward to unconcred lengths in Persian provinces under Hazard Abdullah returned to Medina with 40,000 captives subdued Balq Rabia bin Masood invaded Kirman Thus within three years of Hazard Usman's Caliphate on one hand on one then you can write this answer doesn't but you know what caliphate went into caliphate but it was ineffective not successful then you can tell that there was 10 years in caliphate in caliphate in caliphate and tell that tell that you has happened which they were very good and they did damage after what happened after we had a peace treaty and they had no they will attack and this territory will be trapped and Neubia said that we will have grain to Nubia according to this peace treaty and this is important and last time we have the governor of Syria to invade the island of in the Mediterranean sea but Omer rejected the proposal because of the death of soldiers at sea as 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 to build an heavy Muslim forces land on island of Cyprus in 649 AD and overpowered the small Byzantine fort without any difficulty they agreed to pay a tribute of 7000 dinars per year that was the first naval conquest of Muslims conquered and then roads without much resistance in 652 to 654 Muslims captured a large part of island and this battle was known as battle of musk and this battle was known as musk saw one as the